سب سے پہلے تمام دخصوں کو اسلام علیکم انگلینڈ کے خلاف سیریز آسان نہیں ہوگی کیونکہ اسکوارڈ کے اعلان کے بعد چیپ سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ کا بیان بھی آ گیا ہے ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ سیکشن میں سپ ڈیٹ کے مطالق اپنے رائے کا اس ہار ضرور کریں اور اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ پاکستان کے ریبورٹ نے دورہ انگلینڈ کے لیے جو ٹیس اور ٹی ٹوینٹی سکوارڈ کا اعلان کیا ہے تو اس کی لنک آپ کو اینڈ سکرن میں مل جائے گی آپ تیزیٹ کریں اور اسے ضرور دے گی کومی کرکٹ ٹیم کے چیپ سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مضباوہ لکھا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز آسان نہیں ہوگی کیونکہ مارچ سے کلالیوں نے کسی قسم کے مسابقہ تک کرکٹ میں حصہ نہیں لیا انہوں نے کہا کہ سیلیکٹر نے ایسے سکوارڈ کا انتخاب کیا ہے جس سے انگلینڈ میں طویل اور محدود دونوں طرز کی کرکٹ میں بہتر کارکردگی کی توقع ہے انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے کلالیوں کی میدان سے دوری ایک چیلنج ہے تاہم پر امید ہے کہ انگلینڈ میں ایک ماہ کے دوران برپور ٹریننگ کے باعث مصبت نتاج سامنے آئیں گی پی سی بی کے جانب سے جاری کردہ پریس ریلیس کے مطابق مضباولک نے واضح کیا ہے کہ اسکوارڈ کے انتخاب کے دوران سیلیکٹر کی ترجیح طویل ترس کی کرکٹ رہی کیونکہ پاکستان کو عیندہ نو ماہ ٹیسٹ کرکٹ کیلنی ہے انہوں نے کہا کہ سیریز میں شامل تین ٹی ٹونٹی میچز تو آئی سی سی وارل ٹیسٹ چیمپننشپ کے میچوں کے بعد ہوں گے کومی کرکٹ ٹیم کی چیپ سیلیکٹر کا کہنا ہے کہ ہمارے کلالیوں نے مارچ سے کسی قسم کی مسابقتی کرکٹ میں حصہ نہیں لیا جبکہ مذبان ٹیم پاکستان سے پہلے و ستنڈیز سے کیلے گی لہذا انگلین کے خلاب یہ سیریز آسان نہیں ہوگی انہوں نے کہا ہمیں پہلے ٹیسٹ سے قبل زیادہ سے زیادہ ٹریننگ سیشنز میں حصہ لینا ہوگا انہوں نے کہا کہ سیلیکٹر کے مطابق سیلیکٹر کے مطابق سیلیکٹر نے کاجزم ٹروفی 2019 میں اپنے اعداد و شمار سے کئی بہتر بولنگ کا مظاہرہ کیا تو دوست یہ کہ دورہ انگلین کے لیے سکوار کا اعلان ہونے کے بعد اس باول حد کے حوالے سے کچھ اپنیٹ ویڈے اچھی لگے ہو تو لائک کرے بری لگے ہو تو ڈسلائک کرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کرے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کرے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈے اپلوڈ کرے اس کی نوٹفیکیشن فوراں آپ کو ملتے رہے